موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات شروع کرتے ہیں آج کا اسپیحال میں ہوں آپ کا میزبان جنہیت سلیم اپنے مہمانوں کے ساتھ ناظرین برطانوی تاریخ میں طویل ترین شہنشاہت کا ریکارڈ پچھلے سال ملکہ علیزبت نے قائم کیا اور چند دل پہنے نو ستمبر کو انہوں نے اپنے اس ریکارڈ کی سالگرہ منائی اسی حوالے سے وہ آج حوالے سے تشریف رکھتی ہیں جی یہ میجسٹری کیا کہیں گی اس ریکارڈ کی حوالے سے جال ماں کوکاکولا پی آگی بڑی خوش ہوں میں اپنے اس ریکارڈ پہ فلپو بھی بڑا خوش ہے کہتا تھا اب جب سالگرہ ہوگی نا تمہارے اس عزاز کی تو تمہیں میں بار سے شیشلک اور کوک پلاؤں گا شیشلک کھوا دیتے ہوں تو کہتا کوک نہ پی کھا برطان میں کہا کیوں کہتا ڈاکٹر نے تجھے منع کیا ہوئے مو گوڑیاں چھ پی رہا ہوں دیا لے نا تے پھر ڈاکٹر کہنے دا اپنا بلڈ پریسر تے چوگن ٹھیک رکھیا کرو ہون میرے کل اٹھے آنی جاندہ فلپو تو مجھے آنے بھی نہیں تھا دے رہا کہتا تھا نہ آ جاؤ میں نے کہا نہیں کوئی گال نہیں فلپو وہ لڑکے بڑے اچھے ہیں مجھے بلاتی ہیں تو میں ہوں آتی ہوں کہتا چلے ٹھیک ہے بھے تو ہوں آج میں کار ہی رہی نا خود سارا گار سنبھالتا ہے اچھا کچن کا بھی سارا خود دیکھتا ہے کوک کو بڑا مات ہے گاندھ ڈالے وہ باہر لان میں بھی خود پوتوں کو پانی دیتا ہے پچھلے دنوں پاہر گیا ہے تو عام کے درخت کی ٹینی آنکھ میں لگی ہے اتنی آنکھ چھوچ گئی ہو میں پھر پڑا لڑی میں کہتا خبردار پاہر گیا ہے میرا تیرے لوہ ہے کہو جی اچھا یو میجیسٹری اسی لیے پچھلے دنوں آپ نے اشتہار دیا تھا کہ بھکنگم پیلس کے لانز کی دیکھ پال کے لیے مالی درکار ہے اور غالباً آپ نے سولہ ہزار پاؤنڈ سالانہ ان کی تنخواہ بتائی تھی ہاں تو پڑی اشتہار ہے یہ ہمارے تفیل تھیلہ صاحب انٹرسٹڈ ہیں جانے میں آپ جکالہ جی جی میں جانا چاہتا ہوں اینڈوں نہیں میں رکھ جائیں دینا لوچے تھے میں گملے رکھے ایک تھے پانی چیک کرنا سے چھالا ماردہ پھرے گا مالی مجھے چاہیے بڑے تگڑا کیونکہ میرا لان بہت بڑا ہے پڑا مالی درکھتا نو پانی لاؤنا ہے یا آدھنا نو کھڑنا ہے یہ اتریہ تم پھر ہی تر آئے ہوئے ہو چارہ دن پھر ہی رہتی ہو گھر کب رہتی ہو تو وہ میشل ہے نا گھر تو خود بھی کر رہو ڈوڑ مینا رہ گیا تیری کرسیدہ جو تھے ان جائے کار تو ایتے کھجلوں دا پھر یا مجھے تجھے بھی تھی آئے ہو تھے میں تو بیٹا سروری کام آئی ہوئی ہوں روری کام مرزایا پراہ آئے ہو ملکہ کی اور بہت سی خوبیوں میں سے یہ بھی خوبی ہے کہ ملکہ نے اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو کبھی آر نہیں سمجھا اور یہ ریکارڈ پہ ہے کہ انیس سو پنتالیس میں جب ملکہ برطانوی فوج میں شامل ہوئی تھی تو بطور میکینک شامل ہوئی تھی اور اس وقت جب ملکہ کے والدین ملٹری بیس پہ ملکہ سے ملنے کے لیے آئے تھے تو ملکہ اس وقت ایک بس کا انجن کھول کے بیٹھے ہوئی تھی ہاں اوپر سے ماما پاپا آگئے میں کبر آگئی مجھے انجنی پول گیا جو اڑنا کیسی ہے کول گھلو کے حسین اماں میری آنکھیں نہیں کچھے کھولیا جو میں چاہیے میں کیا میں انہوں ہوں تا سی کولنا متوان ہوئے کے دار گئی ہیں میں نے کام کو کبھی آر نہیں سمجھا مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ فلپو کا کاروبار دھنڈا مٹھا ہو گیا میں مٹر دے دانے کٹ کے منڈی میں چھوں دیوں دی چھوں اوہ آنٹی یہ کڑی بڈی گا لے میں چھ سال چمڑا منڈی کھلا نو لاندہ رہا اپنے 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 ملانا چاہیے اوہ آنٹی آنٹی ایسے پتھ کام کرنا بہت اچھی بات ہے اس میں آر نہیں مچوش کرنی چاہیے لیکن ملکہ آپ کھانے پینے کے ماملے میں تو سٹینڈر مینٹین کرتی ہیں بہت سلیکٹیو ہیں آپ ملکہ صبح ناشتے میں نیوزی لینڈ کی مرگیوں کے انڈے کھاتی ہیں وہ دیکھ لے بلکہ بڑا تیجی آمونڈا سہی کہلے میں نیوزی لینڈ کے انڈہ گھاتیوں ناشتے میں فلپو کو میں نے کہا ہویا خبردار اگر نیوزی لینڈ کا انڈہ نہ ملے تو کار نہ وردنا پھر وہ جا کے نیوزی لینڈ سے کٹھے لے آتے ہیں چار پیٹیاں نائس انتی نیوزلینڈ سے انڈے کٹھے لیں تو سستے پڑ جاتے نیکھے نا امریکہ دا صدر ہے تو گالگگڑیاں لیاں وہ تو سستے تو چلو پہیں گے ان روزے کنڈا لیں انتی نینا نیوزلینڈ جانے صحیح بات ہے جتنی دور نیوزلینڈ انڈے ویچو تے چوچا نکل آندا ہوئے گا ملکا ہے نیوزلینڈ کنڈا کیوں کھاتی ہیں وہ تو دی انگریزی ٹھیک انڈی ہر گالی پوچھی چوب کار انجر تھی میں واقعی بڑی ودیا کاری گار چھاں اچھین کو پیلا کے گڑی چو انجر پہلی اری میں ہی کڑیا چھاں میں ایتے پترا چال دے رکھ سیدھا پلگ ساف کر چھاں جو روائل پروٹوکولز ہے اس میں ملکہ الیزبت آج تک روائل فیملی کی واحد ممبر ہے جن کو یہ علاؤ ہے کہ وہ گاڑی کا ٹائر بھی خود چینج کر سکتی اور پلگ بھی ساف کر سکتی ملکہ 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 میں آپ جازت لئیے میں کیا کوئی گالیے میں کام چو سکھی آیا تھے میں جازت نہیں ہو پھر میں آپ کار لینی آئے کام میں ایتے اپنے موڈیاں بھی سمجھا نیاں کہ پتر آپ کام کرنا سکھو اگر ڈی دا موبلل آپ بدلیا کرو فیلٹر آپ بدلیا کرو چارلے سے اترا نخرا کاتا کہ ماں سے دادیاں چی کہ آپ فیلٹر بدلیا تیل بدلیا میں کیا اتریا میں بدل دی رہیا تھی تیرا تھی موہ ہی مکین کار گو ڈانٹی میں اپنے کار گویا مٹی بھی پھیر لے نا پتر گویا مٹی تھی تھی سوٹ بھی کر دی اے سوٹ تھی دو اے مہیں پایا آیا چنگی کار لے پوتا اپنے کام آپ کرنا فیلپو بھی کر کے سارے کام کرتا ہے کوئی بٹن خراب ہو جائے سوچ خراب ہو جائے سب کچھ خود بدلتا ہے ویرم خود کر لیتا ہے پیار بھی مجھ سے بہت کرتا ہے ایک دن سٹول پہ کھڑا کام کر رہا تھا تو مجھے کہتا ہے آلزبو یہ جو کالی تار لٹکی ہوئی یا آگے سے چھلی ہوئی یہ پکڑو جرا میں نے پکڑی کہتا ہے کرنٹ ہے میں نے کہا نہیں کہتا اچھا پھر لال نہ پکڑنا اس میں ہے بہت مجھے ڈانٹا اس میں کبردار اب لال تار پکڑتا ہے میڈم یہ کون سی محبت ہے اگر کالی تار میں کرنٹ ہوتا پھر وہ تر میں مکین کی سکھی یہ میں انہوں پتہ ہے کالی تار چھ کرنٹ نہیں ہوتی کالی چھ کرنٹوں میں پھر تو وہ دین الجمبریہ نہ ہوئی سپر پاور سپر پاور ریزے یور میجیسٹی آپ اس ایج میں بھی اس قدر خوبصورت بے بی ڈول میں سونے دیں بے بی ڈول میں سونے دیں بے بی ڈول میں سونے دیں یہ دنیا یہ دنیا پی تلتی نہیں یہ میجیسٹی آپ کی اس اچھی زیت اور خوبصورتی کا راز کیا ہے پتر میں ساری زندگی کھان پیندہ خیال رکھی ہے میں کدھی بھی اللہ دے فجل نال راس کدھی ڈبو کے نکھاتا تے ڈلیاں کدھی کھلو کے نکھاتا پانی تے توانا کدھی ٹھنڈا نہیں استعمال کیتا تے روٹی تے کھیر کدھی گرم نہیں کھاتی میں کھاتا ہوں میں کھاتا ہوں کھاتا ہوں ساری نکر تے ڈیوڈ ویش دہ جامنو ایک کھاتا ہوں کھاتا ہوں کھاتا ہوں میں گچھتا جا کے ہوں اوہ سوپر پاور میں دوان تو بھی پانی پی لینا میں تے کدھی نہیں ہے پتر تیری کھنی گال لے تو تے چان المولی بھی کھا لینا دوان آئی ساری یہ کریہ اترا سا دیا لیا تو دودھ چکیلا ڈبو ڈبو کھا لیا میں کہا ایک ہی کرن ڈی ہے کہ انجا بنانا ملک شیخ تے پہ دیل کر دیا میں کہا اتریا شیخ چپا کے تے رگردل ہے کہ انجا کوئی گالی تھی ڈبو کے کھا لینا بات چو ڈانس کر لیا بیٹا صرف ایک گالی یاد رکھو اچھی شیخ کے لیے کھاتے پیتے وقت کبھی لالچ نہ کرو اسی لیے کہ فلپو مجھے کہتا ہے کہ نائنٹی کی نہیں نائنٹین کی لگتی ہو میں کہا چال نوٹی بیوٹی ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گی ملکہ کی ایک بڑی زبردست عادت یہ بھی ہے کہ ملکہ اپنے ساتھ ہمیشہ ہینڈ بیگ رکھتی ہیں اور اس ہینڈ بیگ کی جو پلیسمنٹ ہے وہ بڑی معنی خیز ہے اگر ملکہ کسی سے ملاقات کر رہی ہیں اور وہ ہینڈ بیگ سائیڈ پہ رکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ ملکہ آپ سے ملاقات جاری رکھنا چاہتی ہیں اور اگر ملکہ یہ چاہتی ہیں کہ یہ ملاقات ختم ہو جائے جانے والا ترشیف لے جائے تو ملکہ وہ ہینڈ بیگ اٹھا کے یا گود میں رکھ لیتی ہیں یا ٹیبل پہ رکھ لیتی ہیں وہ تو بیگ چوکے تھے اس لیے جھولی میں رکھ لیتی ہوں کہ اگلا سمجھ جائے کہ مانے ہونے جانا ہے تو اٹھ کے چلیئے کہ کئی نہیں بھی سمجھ دیں آوے خان جڑا اترا امریکہ دوں دیں اچھا یہ نہیں جان جائے جنہی دیر تک ساری فریج نا کھالی ہو بیٹی کیا رہی دیں بیگ میں شہر تو چوکے چولی چھ رکھے ہیں چولی تو چوکے تمہا شہر تے رکھے ہیں میں کہا اترا دور جائے جاویں نا میں پھر کما کے بیگ کانتے ماریا میں کہا نکلے تو وڑے کنا لیا نام رہا اترا جاندہ جاندہ بار بورچی نوں کہیں ہاں تیڑیاں تھوڑیاں جیاں پنڈیاں بچیاں ادھر میں انہوں پیک کر دیں اب بورچیاں اترا میں انہوں اندر آگیاں جاں مان جی تو اڑا اپنے وہاں بڑائش ہو جائے میں کہاں اتریاں میرا اپنے وہاں کہ تو میری پینکینیاں بھی آئی ہیں ملکہ یہ تو حقیقت ہے کہ دنیا بھر میں امریکہ اور برطانیہ ہیں تو مامو بھان جائیں ہے قادلی مامو بھان جائیں ہم ہزاروں سال سے بادشاہت کار رہے ہیں تو اترے لے دیر سو جھا لو یہاں بادشاہ ہوئے ہیں یہ نا دے دے کسی بادشاہ کو لے پوچھ لے وہ کسی دا پیوک ہوڑیاں نو کھر لیاں لوں دا سی کسی دا 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 کشتیاں دے چپو بنو دا سی کسی دا نا نا دے گم کون دا سی یہ تے اترے چمہ چمہ چھار دین ہوئے ہیں بادشاہ ہوئے ہیں وہی آر سپر پاور ملکہ ملکہ ہے ملکہ تے کار میٹرل مونا ہوئے ہیں تے گاڑنوں کے دیرہ دستگیر نو فون کار ہاں ہاں ترے ہاں تیرے بھی تو کو بینے رہاں بے تو بھی کسی سینٹری دی تکانتے ہوتو اہل بولان دیا ہاں یہ ہو جے بندے پاہل کام خرید کے لیاں چھے مینے بعد کو بزرگ داشت دیا چیلے ملکہ وہ ملکہ خود ہے لیسنس بھی نہیں ہوتا اگر وارڈن روک لے تو کیا فلپو کو فون کرتی ہیں وہ تو میں انہوں نے کوئی روک دا میری قوم میری اجت کا دی وہ آج نے ملکہ تو آنوں نے لوڑنا پاسپورٹ دی تے نال چنس دی آج را بیٹھا ہے امریک آلا مونڈا یہ تے نال تے سپائی نہ ہوتے انہوں کوئی دھانے نہیں پونکے دیتا ہاں ہاں جھوٹ جھوٹ سب سے پہلے مجھے دانیں بھون کے دیتی ہے اور اوپر کچھا بھی پھیرتی ہے دانیاں تو بھی چاہتایا ہینکاری فلپو میرے لئے گرم گرم دانیں پناہ کے لایا ساتھ اس میں گوڑ پیس کے ڈالا اس نے گرم گرم میرے آگے رکھے کے لیا کھا تو میرا بیڑی کو آچ گیا میں لپ دی پھیران تے ہشے بے کے گول بے کے ہشیں جاوے اکھین اپنا بیڑ کڑ کے دن تو شکین دے لے چاب لے میں پھاڑ کے بیڑ چمب لگ پھائی دنوں آتا ہے ہائے ہائشو جینے بیڑ لا کے تے دانے چاب توڑے جی میرے کولو چبے گئے بگانے بیڑ نالیں چبے جانتے تھا اوہ دا بیڑ بڑا میرا موں چھوٹا بیڑ موں چھاڑ کھاڑ 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 اوہ اممہ جی تُسی بگانے بیڑ دی گال کر دے ہو میں بگانے منجی تے ساؤں ہی ساؤں ہی ساؤں ہاں کھوٹ میں تے سنیا تو درخت نال لٹکے بھی ساؤں جا اممہ دیڑیس بیٹ یہ رام نال بیٹ ناظرین یہاں میں لے ایک چھوٹا سا مکفہ ہمارے ساتھ رہے گا یار پاجن ہے تو وہ اپنا اداکار ہمائیوں صحید ہے نا فلم ساز بھی اج کل فلمیں بھی بہت بنا رہے گا وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آئی یہ اگر تم آٹھ کینٹے سونا شروع کر دے نا چھ اکمینے تو مان تو میں فلم میں ہیرو کاشٹ کر لوں یہ نہیں اتنی اچھی ہوتی یہ بندے کو ہیرو ہی بنا دیتے ہیں نہیں تو وہ اپنے دیکھنے کے لیے کوئی فلم بنا رہے ہیں نہیں اللہ بتاؤ یار حدوگیہ تمہارے والی خود کیوں دیکھ رہی ہیں پوری عوام دیکھے گی ابھی تو وہ مجھے کاشٹنگ ہی رو کی بات ہی کر رہا تھا پاس سے پانچے بندوں نے ان سے کہا تھا کہ یار اگر یہ ہی رو ہے نا پھر تمہارا اللہ ہی آفت ہے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایڈوانس ٹکٹیں دے دو بعد میں دیکھی جو نہیں جانی یار جب تو ایسے گفتگو کر رہے ہو جیسے میں آمر خان سلمان خان اور شارو خان کی میٹنگ میں بیٹھا ہوں جیر مجھے کیا کہا ہوگا شارو خان کے سلمان خان اور پوچھنا میں یہ جا رہا ہوں کہ واقعی نیند پوری کرنے سے اور یادہ سونے سے بندہ ہی رو لگنا ہی رو ہو جائے گا ہی رو کا تو پتہ نہیں فرق ضرور پڑتا نہیں نہیں واقعی ماں یہ سعید کہہ رہا تھا کہ آئی گی اور زیادہ سونے سے اچھی صحت ہو جاتی ہے شکل صورت ٹھیک ہو جاتی ہے پورا اگر نیند کو کیا جائے گا تمہیں ایک بات بتاؤں گا ایسے پوری دنیا میں نا عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھے موسم میں لوگ شاید سہر و تفریق کے لیے نکل جاتے ہیں لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ ایک ہیوی میجورٹی جو ہے وہ اچھے موسم کا مزہ لینے کے لیے سو جاتی ہے پوری دنیا میں یہ صرف پاکستان میں ٹرینڈ نہیں ہے اچھا جی نیند کا اور موسم کا چولی دامن کا ساتھ بات تو ٹھیک ہے نا موسم اچھا ہو اگر ہے تو نیند واقعی یاد آتی ہے یہ تو اکثر ہمیں بھی دیکھنے کو ملتا ہے تم دیکھو کہ یہ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب سردیوں میں ہیٹر لگا لیا گرمیوں میں ایسی لگا لیا اور نیند پوری ہو جاتی ہے بلکل ایسا نہیں ہے پاکستان میں بھی تم دیکھو کہ جو متدل موسم والے مہینے ان میں پاکستانی سب سے زیادہ نیند کرتے ہیں مارچ اپریل اکتوبر نومبر تو پھر ہم آئیوں کو کہوں کہ نومبر کے انڈ پہ شنگ کر لیا یار ہاں دو یہ تم لوگ ہم سے کیوں پڑتے ہو یار ہم ہستے نہیں ہے خود حسین نکل جاتی ہے ہماری کسی دن تمہارا اسی طرح بٹوا بھی نکل جاتی ہے اور میں نے تمہاری بات نہیں سننی دیکھا ہاں تو کیا کہہ رہے تھے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا حضور کہ موسم کا اور نیند کا اس کو چھوڑ دو یہ دوڑ جاتا ہے اس کا سارا لیتا ہوں یار موسم کا اور نیند کا بہت زیادہ گہر ہے تعلق دیکھو جن ملکوں میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ لوگ سوتے ہیں نا ان چاروں ملکوں کو دیکھو وہاں پہ زیادہ تر سال کے زیادہ مہینوں میں موتدل موسم رہتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ نیند کہاں کے لوگ لیتے ہیں نیدر لینڈ وہاں پہ ایک عام آدمی آستن پورے سال میں یعنی روزانہ یومیاں آٹھ گھنٹے ستائیس منٹ سوتا ہے جس کا نام ہی نیندر لینڈ ہے تو وہ اس نے زیادہ سنجھ لے رہی ہے دوسرے نمبر پہ اس فیرست میں نیوزی لینڈ کے ہیں دو تین منٹ اس سے کام میں پھر اس فیرست میں فن لینڈ اور چوتھے نمبر پہ انگلینڈ یعنی سارے جو چار لینڈ ہیں وہ اس فیرست میں آتے ہیں اور پاکستان ایک عام پاکستانی ساڑھے ساتھ گھنٹے سوتا ہے اور پاکستان جو سب سے خراب نیند والے ملک ہے نا اس میں پاکستان کا نمبر چودویں نمبر پہ رہی ہے اور وہی جو ہمارے بزرگ ایک بات کہا کرتے تھے کہ دھیاتی آدمی جو ہے وہ زیادہ اچھی نیند لیتا ہے پاکستان میں جو دہی زندگی میں ایک عام آدمی جو ہے وہ آٹھ گھنٹے کی نیند کرتا ہے اور وہ کس لیے نیند کرتا ہے کہ اس نے جو ڈویین بنائی ہو وہ بڑی خوبصورت ہے وہ عشاء کے وقت سوتا ہے فجر کے وقت اٹھتا ہے اب سردگیوں میں بھی دیکھو گرمیوں بھی دیکھو یہ جو عشاء سے فیلر تک کا ٹائم ہے یہ آٹھ گھنٹی بنتا ہے آلماس بلکل بلکل اور یہ جو تم ملک گنا رہے ہو نا یہ واقعی ان کے موسم اچھے ہیں اور خود بھی یہ ملک بڑے خوبصورت ہیں اور وہاں پہ اس لیے لوگ بھی بہت خوبصورت ہیں تو آپ نے جو مہینے گنوائے ہیں وہ جی وہ گلابی موسم میں آتے ہیں بلکل بلکل دیسی جو بان میں اسے گلابی موسم ہی کہتے ہیں اچھا موسم ویسے موسم گلابی اچھا ہوتا ہے مگر تمہارے موسم سے گلابی اچھا نہیں لگا امان سے میں تو گوری کو دیکھ کے سوچ رہا ہوں جو اس کی حالت ہے یہ تو لگتا ہے ساری اندگی کئی نہیں سویا ہو سویا کرو حسن بڑھتا ہے سوزو کے کیکر بن گیا ہوں میں یہ سلیپ ریسرچ سوسائٹی ہے جو پوری دنیا میں کام کرتی ہے نیند کے حوالے سے اس کے جو عداد و شمار ہیں نا جو ہماری پرانی ایک سوچ ہے اس کو بالکل انڈورس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جتنی کاروباری پریشانی ہیں وہ نیند کو کم کر دیتی ہیں دنیا میں سب سے زیادہ جو کم نیند ہے وہ سنگاپورینز کی ہے چھے گھنٹے چالیس منٹ جاپان بہت زیادہ اقتصادی ترقی کر گیا سنگاپور ظاہر ہے ایک وہ تو کمرشل ہاب ہے نا اور دوسرے نمبر پر جاپان ہے خراب نیند والے ملکوں میں وہاں پر دو چار منٹ کے ساتھ چھے گھنٹے پلاس کر لو اور ہاں صحیح کہہ رہے ہیں جی سنگاپور کی میں نے فلمیں بھی دیکھی ہیں وہ وہ پھرتے ہی رہتے ہیں جاؤ یار فلم میں پھرتے رہتے ہیں اگر سین سونے کا ہو تو سو بھی جاتے ہیں اچھا اب یہ دیکھیں کہ ہمارے جو بزرگ کہا کرتے تھے کہ رات جلدی سو جائے پھر فجر کے وقت اٹھ کے دو گھنٹے کو کام کاج کر لیں پھر دوبارہ دو گھنٹے سو جائے اور یہ آج سائنس اسی بات کو انڈورس کر رہی ہے کہتے ہیں کہ یہ جو ٹو سلیپ کونسپٹ ہے دو وقفوں میں نیند کرنا یہ انسانی صحت کے لیے بہترین ہے کہ چھے گھنٹے کی پہلے آپ نیند کر لیں اس کے بعد دو گھنٹے کے لیے بیداری اور اس کے بعد دو گھنٹے دوبارہ نیند کہتے ہیں کہ جو دو گھنٹے کی بیداری ہے نا اس میں آپ ذہنی کام جو ہے وہ ایڈیل انداز میں کر سکتے ہیں جتنے بڑے تقلیق کار ہیں ان دو ٹین گھنٹوں کے دوران کرتے ہیں آج جو لڑکے پوزیشنیں لیتے ہیں نا بوڈوں میں بوڈوں میں اکثر کہتے ہیں کہ ہم اٹھ کے فجر کے وقت پڑتے ہیں وہ آئیڈیل ٹائم ہے اور یہ اس لیے پر سوسائیٹی جو ہے اس بات کو اس کونسپٹ کو انڈورس کر رہی ہے عزیزی یہ دوسرے ملکوں کی بات ہو رہی ہے ہمارے ہاں تو دو گھنٹے جو بیچ میں اٹھتا ہے بندہ وہ واپٹا کو برا بلا کہا کے پھر سوچتا ہے صبح کا وقت جو نالج آسل کیا ہوئے میں آپ کے سامنے یہ مسال موجود ہوں میں ہمیشہ صبح اٹھ کے تو نماز کے بعد لائیمنٹ سٹڈی کرتا ہوں بجلی کے بل کا مطالعہ کرتا ہوں وہ مطالعہ تو بڑا انٹیلیجنٹ بندہ کر سکتا ہے وہ تو سمجھ نہیں آتا اور میں تمہیں بتانا یہ جاہ رہا تھا کہ واقعے انسان کو اپنی نیند کی بہت زیادہ فگر کرنی چاہیے کیونکہ اب یہ جدید سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پنتالیس سال کے بعد پنتالیس سال کے بعد انسان کو بھوک کا مقابلہ کر سکتا ہے آپ خوراک کی کمی کا شکار ہو جائیں تو آپ کی صحت کو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان آپ اگر نیند کی کمی کا شکار ہو جائیں تو ہوگا پنتالیس کے بعد ہے تم تو شروع کر رہے تیات کرنی ابھی دس بارہ سال پڑھے سر آئیڈیال نیند کی ڈیوریشن جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے جتنی دیر بڑی جگائے نا ناز ہونے والی بات ہوئی نا بچپن اور لڑکپن میں کہتے ہیں دس گھنٹے کی نیند ضروری ہے پچھے سے پچھ پن سال تک کے بندے کے لیے آٹھ گھنٹے کی نیند ضروری ہے اور پچھ پن سے آن ورڈ چھ گھنٹے بھی کافی ہیں آہ میں دس گھنٹے کیوں نہیں سوتا میں کیوں نہیں سوتا سا آپ کو مانکہ بھای آئیڈ میں بتا چکا ہوں میری دس گھنٹے والی شیفٹ ہے اندر ٹونٹی فائیڈ نازمین یہاں میں لیں ایک چھوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہی ہے موسیقی 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 سڑنا کڑنا مت کے جلنے والے کا مو کالا رتبہ ان کا آ کر دیکھو سب بندہ شہانہ لیکن پہلا کلیا ہے کہ خالی ہتھنا جب پچھو معلوم پڑے گا بحثی یہی کہی ہے پھیرے پورے مغلے آزم خالی کلرک نہیں ہے ساری گلکند اپنے اوپر پھیک لی ایسا پیار وطن سے ان کا چاہت ڈل ڈل جائے پیسے کٹھے کرنے خاطر بٹوا کھل کھل جائے نیلے لال ہرے نوٹوں کا مقصد یہ ہے پیارے دن بار جمع کریں قائد کی تصویریں یہ سارے قائد آزم سے جتنی چاہت دفتر میں دیکھی اتنی قدر تو بیوی کی بس ہم نے گھر میں دیکھی قائد کی فوٹو تو ان کی عزلوں سے ہے کمزوری سسٹم کی رگ رگ میں ایسی پھیلی رشوت خوری پھول پھینکتے ہیں آپ ریس جیتے ہو شیروں کے ساتھ سے پھول پہکی گیا ختم نہ ہو جانے کافی ہے نہیں ویسے مشورہ ٹھیک ہے کلرک سے جب بھی بات کرو یہ نکتہ سمجھائے گا جتنا گھڑ ڈالوگے اتنا میٹھا ہو جائے میٹھا ڈال کے دیکھو جس میں سال ہیں بھئیے لگتے دیکھنا پھر تم اس فائل کو کیسے پھئیے لگتے میٹھا بھول گئے تو بس وہ ہونی تاڑے نہ لے ایک سے دوجی ٹیبل تک کا سمجھو سفر محال ہے کیا کہنے آتا انہیں نچانا سائل کو تگنی کا ناچے یک دم پتا چلے گا تاڑی فائل گئی گواچے اخیر ہے اخیر نہیں یہ رانگے دیکھو فائل کے ساتھ دفتر میں ہوتی کیا ہے یا پھر پر پھیرے پہ اس میں عیب نیا نکلے گا چھے چھے بار ٹیسٹ کرا کے بھی ناکام بنے گا پتا لگے گا جو تھی فوٹو ٹیسٹ کرا کے لانی اس میں تیجھے بٹن سے نیچے تک تھی مور لگانی جو بھائی نکال لے جو بھائی نکال لے یہ تو فوٹو میں گردن پہ مور لگا لائے ہو تم انسان ہو یا کے بکر منڈی کے بکرے ہو بھار نہ سائل نہیں ہے کر کے دیکھ لو زورا زوری سسٹم کی رد رکھ میں ایسی پھیلی رشوت خوری سبا ہے کہ صرف چھے ہوں سبا ہے کہ صرف چھے ہو وہاں چھے دیکھے رہا رہا ہوں ادھر بھی ادھر بھی ہم ادھر بھی پھینگلوی یار آپ بھول obra دلگ کے لیے ہم لڑکے والے ادھر بھی پھینگے تم لڑکے والے نہیں تم لڑکے والے ہو ناسبین کے ہمیں لے ایک چھوٹا سا پکفہ مارے ساتھ رہیے گی مسکراہٹ چہرے کی جو ہے اسی خوشی انسان اگر یندگی گیارے چہرے پہ مسکراہٹ رکھے تو لمبی یندگی گیار سکتا ہے اور اس کی صحت اچھی رہتی ہے مسکراہٹ چہرے کی ہوتی ہے اور مسکراہٹ میدے کی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ آپ لوچ فرائی کر رہے ہیں کسی کی بات میں لوچ فرائی نہیں کہتے کر رہے ہیں وہ یہ ہے پائی آپ نے ماں آگا ہے تو سناو گا پائی نہیں دیکھا اگر یہ ہیں لوچ فرائی کرنے کے کوک یہ بات سنو لفظ سوچ سمجھ کے استعمال کرنے چاہیے تمہاری انرجی لگتی ہے یار مت سوچو میرے بارے میں میرے الفاظ میری انرجی میرا وقت میرا تن مندھن عوام کے لیے ہے میں لیکچر دیتے ہوئے نہیں سوچتا کہ میں کیا کر رہا تو رہ گئی بات یہ کہ چہرے پہ اس طرح مسکراہٹ ہوتی ہے یہ بھی بات نہیں ہے واقعی میدے کی مسکراہٹ بھی ہوتی ہے تم نے کئی لوگوں کو دیکھا نہیں جب وہ ہنستے ہیں تو سارا پیٹ بھی ہنستا ہے تو پیٹ میں میتہ ہی ہوتا ہے میتہ بھی ہنستا ہے کئی دفعہ خالی پیٹ ویسے بھی نہیں مسکراہا جاتا ہے مسکراہا نہیں جاتا ہے مگر کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دوسرے کو مسکراہ کے ملنا چاہیے جب آپ دھر سے نکلتے ہیں تو اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لیں کہ آپ نے چہرے پہ مسکراہٹ رکھنی ہے تو یقیناً آپ کی ساری دیاری بڑی ودیہ گوئی رہ گی آپ جہاں بھی جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو ویلکم کہیں گے بجائے اس کے کہ آپ سجی بوٹھی کے ساتھ کہیں جائیں گے تو اگر بھی پھر اسی طرح آپ کو ملے گا کہ ٹھیک ہے پھر جینو تو ہی ہے نا پھر حضیز صاحب پہلی خبر سنیں جہازوں میں چوریوں کا نیا رجان ترکی کی ایک تاجر کی دو لاکھ تاون ہزار ڈالر کیش سمیت قیمتی اشیاں کی دوران پرواز چوری اللہ خیر کرے یعنی ہوای چوری کیوں بھی شروع ہو گئی اس کا مطلب ہے پی آئی کی پریمیر فلائٹ میں جو کچھ ہوا ہے لندن والی میں وہ پہلی بار نہیں ہوا یا وہ تو جہائی کا سمان چوری ہو گیا تھا نا ادھر تو دیکھو یہ را کسی تاجر کی چوری ہو گئی یا کتنی وڈی لمی چوری یہ تاجر بھی اسی طرح کی ہوتے ہیں نا ہمیں ساجباج کے بوسکی کا سوٹ پہن کے بیٹھ گیا ہوگا اوپر سے ان کے اگلے تینچار داندھ بھی سونے کے ہوتے ہیں اور اس لیے صرف سونے کے داندھ لگوا لیتے ہیں کہ کہ کہیں بار تجارت کرتے ہوئے اگر جیب کٹی گئی تو اگلا داندھ لاؤ کے تو ہوتل کا بیلدہ کار داندھ لاؤگے کریڈٹ کارڈ ہی ہو گئے میرے اگلے دو کریڈٹ کارڈ توڑ دیئے اور ایسے لوگوں کی بیغمات کار سے نکلتے ہوئے نصیت کرتی ہیں کہ جانور راج بہتے داندھ نہ کڑنا میں نے کسے چور دینا یا نہ پہلے تو اس نے بیوی کی بات نہیں مانی اس نے جائے میں داندھ نکالے ہیں چور نے پھر اس کے جیم میں ان سے پرس نکال لیا ہے عزیزی صاحب انسان کہیں محفوظ نہیں ہے جائیں تو جائیں کہاں صدہ کار شو مکتہ تو فوراں کار پہنچو مگر اس کو تو کار میں بھی خطر ہے کیوں اس کا چھوٹا سالہ چار دفعہ چوری کے کیس میں پکڑا جب بھی اس کے گائرہ آتا ہے یہ اپنے سارے کمروں میں بورڈ لگا دیتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہیں بے وکوف آدمی پھر نٹ ہونا تو ہے ہی یا رہا جندگی تو گیار نہیں ہے یا رہا بندہ محفوظ ہوں کے گیارے میں تو اس تاجر کو یہ نصیت کرنا چاہتا ہوں کہ جائے میں بیٹھ کے بہلا ہوش نہیں ہو جانا چاہیے ہوش میں بیٹھنا چاہیے کئی بندوں کو آتا تہرام سے اپنا بیگ اوپر رکھتے ہیں اور سیٹ پہ بیٹھتے ہی ایسے ہوتے ہیں جیسے بنجھا قتل ہو گیا ساتھ والے کے اوپر بھی ڈگ رہے ہوتے ہیں کبھی کسی کے موں پہ بھی آدم آہ دیتے ہیں ستے پہ یا رہوش سے بیٹھو اپنے آپ کو سمال کے بیٹھو جائے میرے لمحاف کرے کو سارے ہاں جنمائی تو نہیں نا بیٹھے ہوتے ہیں بیچ میں ایسے لوگ بھی چڑ جاتی ہیں جو اس طرح کی حرکت کر دیتے ہیں جی سنیں گاڑیاں اب ٹریفک سگنل سے باتیں بھی کیا کریں گی اوری کمپنی کا نئی ٹیکنالوجی مطارف کرانے کا اعلان اکثر آپ نے دیکھا آگا کہ جب ٹریفک سگنل پہ ہم لوگ رکھتے ہیں نا تو اشارے کے ساتھ سگنل کے ساتھ باتیں شروع کر دیتے ہیں چل کھل جاؤ نا بس کر دے بہت ہو چکی ہے کھل جاؤ یار وہ دو دفعہ کھل گیا تمہیں ہوش ہی نہیں آ رہی اب وہ جو گاڑی ہے نا وہ آگے سے ڈرائیبر کو کہہ دیا کرے گی پانتوس ہی اک منٹ چوب کرو میں خود گال کارنے کھولتا کیوں نہیں گے تنکا دیا لہ دیا چھڑی ہیں کہ ہلے ہاں مرچن سیل دیا پچھے مہا پڑیں گے کی پین بندی ہیں وہ دا انجن گھراب ہے نا وہ رکشاپ کھڑنے چل کھولے اچھا تم دیکھ لے نا کاریں زیادہ باتیں کیا کریں گی ٹرک کام باتیں کیا کریں گی کیوں والا کیوں جی کاریں عورتیں ہوتے ہیں ٹرک مرد ہوتے ہیں صحیح کہا رہے ہو تم ٹرک نے صرف اتنا ہی کہنا کرنا ہے کہ چل پین وڈ جان دے لڑ دی رہیں گی یہ گھٹ اور بھی کھول گیا اچھا رہا ہے پھر میرا سیڈال شیشہ تری وکھی چپ جات بات دوں آمان تک جاہل آدمی میں ویسے میاہ کر رہا ہوں بیچ میں سنسر لگا دیں گے جس سے یہ پتا چلے گا کہ یہ اشارہ کتنے سیکنڈ اور جلتا رہے گا اور کب کھول جائے گا یہ ہے اصل بات کہ یہ واقعی سچی موچی نہ سمجھ لینا کہ گاڑیاں اب لڑائی چگڑے بھی کریں گی اب سمجھایا نا تو سمجھ آئی بات کہ کیا بات ہے میں یہی سمجھ تھا کہ کیسے لڑے گی گاڑیاں کیسے ہوگی بات یر ہیٹ تم نے ایسے رکھا ہوا جیسے آگس وورڈ یونیوریسٹی سے میں رکھتی ہوا ناظرین یہ تا آج کا اسفحال خوش رہے خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل